لو چاند نظر آیا محرم کا اب گھر میں ازا خانے سجائیں گے ازادہ اب آس کے پرچھم کو سجائیں گے ازادہ اسلام علیکم میرا نام سیدہ شیری زہرہ رزوی ہے اور آج میں آپ کو محرم کے حوالے سے خصوصاً محرم کی چاند رات کے حوالے سے بات کریں محرم محرم الحرام ایسا مہینہ کہ جس کے چاند کے افق پر نمدار ہوتے ہی ہر ایک مومن کے دل میں اور اس کے گھر میں فرشِ ازا بچاتا ہے جس کا فرشِ ازا یہ اس امامِ مظلوم کا فرشِ ازا ہے جس کے لئے لامہ ہلی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی افق پر محرم کا چاند نمدار ہوتا ہے باقیہ کی ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک پہلو شکستہ ماں جسے زمانہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں کہتا ہے ہر ایک اس گھر میں جاتی ہے کہ جس گھر میں ان کے لال کا فرشِ ازا بچھا ہوتا ہے کون حسین یہ وہ حسین ہے کہ جسے کربلا کے بند میں تین دن کا پیاسا ایسا شہید کیا گیا کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے کبھی ملتی ہے اور نہ کبھی اس کے بعد کبھی ملے گی کون حسین یہ وہ حسین ہے کہ میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی تو رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا بنانے والے کو اس نے بچا لیا لوگوں حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتا کیسا قرض کبھی نہیں رکھتا کہ میرا مولا ایسا ہے کہ اگر آپ نام حسین پر فقط ایک آنسو بھی نکالیں تو اس کے بدلے آپ پر جنت واجب ہو جائے گی کون حسین یہ وہ حسین ہے کہ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا حرکو فضائے خلد کا والی بنا دیا حرکو فضائے خلد کا والی بنا دیا ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا کون حسین یہ میرا وہ مولا ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے بابا مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ کے یہ کہتے ہیں بابا آج حسین کا دل ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے واسطے مکہ موظمت شریف لے جائے مولا کائنات اجازت دیتے ہیں میرے اس مولا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی جاتے ہیں کمزنی کا عالم ہے ایک اجار بیابان رستے سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک جھوپڑا ہے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے اور میں اس گھر سے پانی پینا چاہتا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اچھا دونوں شہزادے جاتے ہیں اور اس گھر پر جا کر دقل باپ کرتے ہیں ایک ضعیفہ آ کر در پر کھڑی ہوتی ہے دروازے کو کھولتی ہے اور اب جب سامنے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ چودوی چاند کے آثار نمائی ہیں اور چاند جیسے نورانی چہرے در پر کھڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ ضعیفہ دونوں مولا کے صورتوں کو دیکھتی ہے کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام اس ضعیفہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کو پیاس محسوس ہو رہی ہے جیسے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن سے پیاس برداشت نہ ہوتی تھی بس ایک مرتبہ ضعیفہ جاتی ہے گھر کے اندر ایک آف خورے میں پانی بھڑتی ہے کہ اس کا ضعیف شوہر اسے یہ پوچھتا ہے کہ یہ پانی کس کیلئے لے جا رہی ہو تو ضعیفہ یہ جواب دیتی ہے کہ آج تک میں نے افق پر فقط ایک چاند دیکھا تھا لیکن آج میرے در پر دو چاند ایک ساتھ نمودار ہوئے ہیں ضعیفہ کا شوہر بھی اس کے ساتھ آ گیا اب ضعیفہ چاہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ آپ خورہ دے جس میں پانی موجود ہے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ضعیفہ کیا تیری کوئی حاجت ہے ایسی کہ جو میں پوری کر سکوں ضعیفہ کہتی ہے کہ میری کوئی حاجت نہیں ہے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرا مولا تو وہ ہے نا کہ جو دلوں کا حال جانتا ہے کہ ضعیفہ تیری کوئی حاجت ہے تو ہم سے بیان کر کہ ہم وہ تیری حاجت پوری فرمائیں گے ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے کہ اب تو زندگی تمام ہونے والی ہے میری زندگی کا چراخ بجھنے والا ہے ہاں کبھی دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہوتی کہ میرے بعد میری قبر پر میری اولاد آ کر ایک چراخ جلاتی بس ایک یہی میری خواہش تھی اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں ہے دوسری لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ میری یہ تمنا میری یہ عارض پوری نہیں ہو سکتی اور میں اسی عارضو اور تمنا کے ساتھ باپس دنیا سے چلی جاؤں گی لیکن سامنے وہ تھا کہ جو لوگوں کے نصیبوں کو بدل دیتا ہے سامنے وہ تھا کہ جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ حسین موت کو در سے حیات دیتے ہیں حسین موت کو در سے حیات دیتے ہیں خدا کی ذات کو اپنی ہی ذات دیتے ہیں کہ جسے خدا کا بیٹا ایک بھی نہ دے پائے علی کا بیٹا تو اس کو بھی ساتھ دیتے ہیں میرے مولا نے اس کے ہاتھ سے آپ خورے کو لیا اور پینے سے پہلے یہ دعا دی کہ زعیفہ آج سے ٹھیک نو مہینے بعد تیرے گھر میں ایک چاند سے بیٹے کی ولادت ہوگی لیکن تو اس کا نام حر رکھے گی اور حر کے معنی ہیں آزاد کردہ کون حر یہ وہی حر ہے کہ جب ایک مرتبہ میرا مولا مدینہ کو چھوڑ کر گامزن ہے کوفے کے جانے یہاں تک کہ میرے مولا کو سناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل چکی ہے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے مولا نے راستے میں دیکھا کہ ایک لشکر ہے کہ جو پیاس کی شدت سے تنا تڑپ رہا ہے کہ جس کے جانور بھی تڑپ رہے ہیں اور جس کے تمام سپاہی بھی تڑپ رہے ہیں یہ لشکر ہے اس حر کا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا کے بند میں لا رہا ہے کون حر یہ وہی حر ہے کہ جو جناب امام حسین کی دعا کی وجہ سے اس دنیا میں آیا تھا یہ وہی حر ہے نا کہ جب ایک مرتبہ امام حسین کی لجام فرس کو ہر نے پکڑا تو میرے مولا کے لبوں سے بے ساختہ یہ نکلا اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے جیسے ہی ہر نے لفظ ماں کو سنا تڑپ گیا تڑپ کر کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر ہر جانتا ہے نا کہ سامنے امام حسین ہے سامنے فرزند زہرہ ہیں ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا میں چاہوں تو میں بھی آپ کے لیے یہی الفاظ ادا کر سکتا ہوں لیکن مولا میں کیا کروں کہ بغیر وضو کے میں تو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا بس ایک مرتبہ جب پیاسہ تڑپتا ہوا ہر کا لشکر دیکھا ہے نا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے مولا اباس کو آواز دے کر کہا اباس تمام پانی کے مشکیزوں کے دہانوں کو کھول دو ہر کو بھی سیراب کرو اس کے لشکر کو بھی سیراب کرو یہاں تک کے ان کے جانوروں کو بھی سیراب کر دو یہ امام حسین علیہ السلام ہے ابھی وہ وقت بھی آ گیا کہ جب سات محورم سے علیہ تش علیہ تش کی فضائیں آوازیں بلند ہو گئیں ایک مرتبہ شبِ آشورہ نمدار ہوئی اور چاہتا ہے کہ وضو کے پانی کو ہاتھ لگائے چاہتا ہے کہ وضو کرے ایک مرتبہ وضو کے پانی کے لیے ہاتھ لگاتا ہے لوٹے کے جانب تو خیمے کی پشت سے کسی مستور کی آواز آتی ہے ہر تو پانی سے وضو کر رہا ہے اور وہاں میرے بچے کن کے بچے ساقعے کوسر کے بچے ان کے بچے کے جن کی دادی کو مہر میں تمام دنیا کا پانی ملا ہے ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے کہ اے ہر تو وضو کر رہا ہے وہاں میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں یہاں ہر کا مزاج بدل گیا دل بدل گیا ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا اپنے بھائی کو بھی بلایا اپنے غلام کو بھی بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ اب میں پسر ساتھ کی جانب سے کل کربلا میں جنگ کے میدان میں نہیں جاؤں گا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں ایک مرتبہ جب بھر چلے ہیں نا تو ساتھ میں بیٹا بھی چلا ساتھ میں بھائی بھی چلا غلام پیچھے رہ گیا ایک مرتبہ غلام دورتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے آقا جب تک گامزن رہے دوزخ کی جانب غلام کو ساتھ رکھا لیکن اب جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو غلام کو یہی چھوڑ کر جا رہے ہیں غلام بھی ساتھ چلا وہاں میرا مولا سمجھ گیا کہ اب حر آ رہے ہیں ایک مرتبہ حبیب نے مظاہر کو بھی بلایا مولا عباس کو بھی بلایا جناب علی اکبر کو بھی بلایا جناب علی اکبر سے یہ کہا اے میرے لال اکبر دیکھو حر کا بیٹا آ رہا ہے تم آگے بڑھ کر حر کے بیٹے کا استقبال کرنا ایک مرتبہ قاضی اب الفضل عباس سے میرے مولا کہتے ہیں اے بھئیا رہا ہے جناب حبیب نے مظاہر سے کہتے ہیں اے میرے حبیب دیکھو حر آ رہا ہے تم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنا اب آپ یہ سوچیں گے کہ حر کا استقبال جناب حبیب نے مظاہر کر رہے ہیں حر کے بھائی کا استقبال مولا عباس کر رہے ہیں حر کے بیٹے کا استقبال جناب علی اکبر کر رہے ہیں لیکن خود امام حسین نے کس کا استقبال کیا ایک مرتبہ جب سب آ گئے اور آ کر ایک دوسرے کا استقبال کرنے لگے وہ غلام کے جس نے کہا تھا نا آقا جب تک جہنم کی طرف رہے گامز نے جہنم رہے غلام کو ساتھ رکھا اب جب جنت پہ جا رہے ہیں تو غلام کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اسی غلام کا استقبال کرنے کے لیے جنت کا سردار خود کھڑا ہو گیا ہاں آزاداروں ایک مرتبہ روزِ آشورہ نمدار ہوا کیسا آشورہ تھا کہ ایک دن میں بہتر جنازے نکلے ہیں فاطمہ زہرہ کے گھر سے ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جب آواز استغاسہ آئی یہ کس کی آواز تھی یہ ہر کے بیٹے کی آواز تھی کہ جو ہر کو اس وقت بلا رہا تھا کہ جب گھوڑے سے گرنے ہی چاہتا تھا گرنے ہی والا تھا بس ایک مرتبہ ہر کا بیٹا گھوڑے سے گرہ آواز دی بابا خبر لیجئے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے ایسا عالم ہو جوان بیٹا ہو گھوڑے سے گرنے والا ہو ایسے وقت میں باپ کتنی تیزی سے تڑپتا ہوا بیٹے کے لاشے پر پہنچا ہوگا لیکن جیسے ہی ہر بیٹے کے لاشے پہ پہنچا ہے نا ہر نے کیا دیکھا کہ ہر کے بیٹے کا سر ہے اور فاطمہ زہرہ کے بیٹے کا زانو ہے ایک مرتبہ ہر کہتا ہے آقا آپ یہاں مجھ سے بھی پہلے کہا ہر تم جانتے نہیں ہو شریعت محمد ہی ہے جوان بیٹے کا لاشہ باب نہیں ہو ٹھاتا میں ہاتھوں کو جھوڑ کے عرض کروں مولا ابھی کچھ ہی دیر بعد چودہ برس کا کڑیل جوان ہوگا سینے پہ برچھی کیانی ہوگی اور ایسے عالم میں آپ کو علی اکبر کا لاشہ ہی نہیں اٹھانا ہوگا بلکہ سینے سے برچھی کیانی بھی نکالنی ہوگی ہاں آزاداروں وہی حسین کہ جس کے لیے یہی کہا چاہتا ہے کہ دل تو بس حسین کا تھا اور حسین جیسے اس کائنات میں نہ کبھی کوئی پہلے آیا اور نہ کبھی کوئی بات میں آسکے گا لو چاند نظر آیا محرم کا لو چاند نظر آیا محرم کا اب گھر میں ازا خانے سجائیں گے ازادار اب آس کے پرچھم کو سجائیں گے ازادار